اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے ہنشاءاللہ سے مورننگ ویو چیک کریں گاؤں کا جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو ٹائم ہو چکا ہے 11 بجے کا اور ماشاءاللہ سے آج دو دن کے بعد بہت زبردست دوک نکل آئی ہے یہ میرا پیارا بیٹا محمد عمر ہے اور یہ جناب ڈیلیر ہوتا ہے کہ بابا مجھے بھی سیٹ اپ پہ لے چلیں میں نے جانا ہے اپنے توتوں کے پاس بہت شوق ہے ابھی یہ چال نہیں سکتا لیکن اس سے بہت زیادہ شوق ہے تو آج اس کو لے کے آئے ہیں ڈیلیرے پہ بابا جانی کیا کر رہے ہو بابا جانی کیا کر رہے ہو تو جناب یہ مجھے ویڈیو نہیں بنانے دے رہا کہتا ہے بابا مجھے ہی توتے دکھاؤ ویڈیو نہ بناو تو جناب آج ماشاءاللہ ہمارے ڈوکی بھی دھوپ کو انجوائے کر رہے ہیں اور تمام پرندے بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں دھوپ کو ابھی آپ کو ہم اپنی کاؤ کی بھی اپ ڈیٹ دیتے ہیں کافی دوست نیو آتے ہیں اور ویڈیو کو دیکھ کے چلے جاتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیں جناب ماشاءاللہ سے ہماری کاؤ بلکل اتیار ہو چکی ہے تو اللہ پاک کرم کرے خیر وافیت سے یہ بچہ دے تمام دوست ہوں سے ریکویسٹ سے تمام دوست دعا کریں جناب ابھی تمام اپنے پرندوں کو تمام کو کھول دیا ہے ابھی ٹائم ہو چکا ہے دوپاہر کا تو ہم اپنی بکریوں کو لے کے گئے ہوئے تھے جناب کیکر کی لانگیاں گھر پہ ڈالی تھی ابھی ماشاءاللہ سے یہ بلکل فل ہو چکی ہے تو ابھی اپنے پرندوں کا دانہ پانی چیک کر لیتے ہیں اوہ یار ان کا دانہ پانی بلکل ہی ختم تھا ان کو نیو ڈال دیتے ہیں دانہ پانی پانی تو سوری پڑا ہوا تھا دانہ ختم تھا تو اب ان کو دانہ ڈال دیتے ہیں آج جناب ہم نے آپ کو اپنے کبوتر بھی دکھانے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہمارے کبوتروں نے بچے بھی دیئے ہوئے ہیں تو تمام دوست ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں ویڈیو کو پورا دیکھیں بہت زیادہ مزا آنے والا ہے آپ کو ابھی جناب اپنے میں تمام پرندوں کو تانہ وغیرہ ڈال کے پھر آپ کو کبوتر دکھاتا ہوں تو چلیے جناب ابھی دکھاتے ہیں آپ کو اپنے کبوتر اور کبوتروں کے بچے ماشاءاللہ سے یہ وائٹ ہے اور ایک دوسرا کبوتر ہے تاج والا وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ بیٹھا ہوا ہے تاج والا کبوتر ماشاءاللہ سے یہ بہت پیارا ہے سب سے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور یہ فی میل ہے تقریبا یہ بڑا میل ہے ہمارا اور اس کے بچے ہیں یہ ابھی یہ بچوں کو ہاتھ نہیں لگانے دے گا ابھی دکھاتا ہوں آپ کو اس طرح یہ مارتا ہے مجھے اچھے پیار ماشاءاللہ سے بچوں کی کروت بہت زیادہ اچھی ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طرح سے فیڈ کروائی ہوئی کبوتروں نے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی جانب بڑے ہوگئے ہیں میں نے دو تین دن پہلے دیکھا تھا یہ بہت چھوٹے تھے ماشاءاللہ ابھی کافی بڑے ہوگئے ہیں ابھی دیکھتے ہیں دوسرا بچہ ماشاءاللہ یہ کافی بڑا ہوا چکا ہے دوسرے سے یہ تو یہ بلکل ہی بڑا ہے پہلے والے سے یہ ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہا تو یہ تھے جناب ہمارے کبوتروں کے بچے ابھی ایک بار پھر آپ کو کبوتر دوبارہ دکھا دیتے ہیں تو یہ ہیں ہمارے تمام کبوتر پانچ کبوتر ہیں تقریبا ہمارے پاس ابھی اور بھی لانے ہیں انشاءاللہ ابھی فرینڈز چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کماند کے پاندے کماند کے پاندے کس طرح ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں شہر کے لوگوں کے لیے تو یہ بلکل ایک نئی چیز ہوگی جناب جو کنے آپ نے دیکھے ہوں گے اس کے اوپر ہوتے ہیں پاندے اس موسم میں کیونکہ کماند ملو میں جاتا ہے کماند تو اس کے اوپر سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ پاندے اتار کے لے جائیں تو آر کوئی چھیل کے کماند کو پاندے لے کے آتا ہے اپنے گھروں میں تو یہ جناب ہم نے بھی اپنی بکریوں کے لیے چھوٹا بھائی دیا ہوا تصورت سے یہ لے کے آیا ہے تو کافی دن ہمارا یہ چل جائے گا سبز چارے میں ہم ان کو پتر کے اپنی بکریوں کو ڈالتے ہیں اور بکریوں کا پیٹ اچھی طرح سے پھل ہو جاتا ہے اس سے فرینڈز یہ تھی آج کی مزہدار سی ویڈیو تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند ہی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں جو دوست نیو آتے ہیں ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیں بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ